ایک دھوکے بازی کی جواب دینا ہے اسی پلیٹ فارم کے پر اسی لیول سے اس کو بات کرنا چاہیے ایک پروہیت سے ایک پجاری سے ایک مولانا سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی زبان میں بات کرنا چاہیے جب نیشنل ایشو ہو جاتا ہے جب ہماری عزت کی بات ہوتی ہے ڈپلومیٹک تو ڈپلومیٹک ویسے جب وہ لوگ ڈیشنگ پہ آ رہے ہیں تم ڈپلومیٹک بات کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سرینڈر ہونے والی بات ہے ملک کے یہ ہمارے ملک کے اپنی شان کی بات ہے مودی کو جواب اٹھ کے دینا چاہیے اگر ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میری بھارتی فوج میں دم نہیں ہے میری بھارت کے نوجوان شہید ہوئے ہیں جس ملک کے لئے فدا ہوئے ہیں انہوں نے جان دیا ہے اگر آج ان کی جان کی خیمت یا ان کی جان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہمارے ہندوستان کی فوج کی حمد کو توڑنے والی بات ہوئے گی کل کا دن سارے فوجی یہی محسوس کریں گے کہ ہمارا بھی کیا یہی حال ہونے والا ہے کہ ہم اپنی جانیں فدا کرتے رہیں گے اور یہ لوگ سرینڈر کی پولیسی چلاتے رہیں گے تو جو ہم موتنی جو ہے جو دل میں محبت ہے اس وطن کے لئے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے فوجیوں کی دل سے کم نہ ہو جائے اس بات کا ڈر مجھے ستاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جواب دینا چاہیے اگر نہیں ہے چھوڑ دو ان لوگ نے کہا ان لوگ نے کہا آواز دو مسلمان نوجوانوں کو کہہ دو کہ آج آؤ ہم آج وقت آگیا ہے وطن پہ جان فدا کرنے کا دیکھو ہمارے کتنے نوجوان چلیں گے جس میں میں بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ جواب ان کی اپنی زبان میں دینا چاہیے سرنڈر ہو کے نہیں چند سکھوں کے لئے تھوڑے سے ایکانومیکل فائدے کے لئے ایکانومی تو ایسی ختم ہو چکی ہے ہماری اور کیا ختم ہو سکتے ہیں ہم لوگ ڈر کس بات کا ڈر اس کو ہوتا جیسے سے معاف کرنا گلوان مہلی جو ہے چینہ کے باپ کی نہیں ہے زفراللہ خان بل رہا ہے میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا میں اس ٹی وی کا نام لے کے میں آپ لوگوں کو کرنا نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے پروف کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلام رسول گلوان نام ہے اس ویلی کا دوبارہ بل رہا ہوں غلام رسول ویلی نام رہے یہ اس ٹائم کے بٹیشنوں نے ان کو انام میں اس ویلی کا نام رکھا گیا تھا کہ یہ گلوان ویلی ہے گلوان ویلی چینہ کی کب سے ہو گئی یہ اٹھ فنگرز تک ہماری وہاں تک کی سرہ دینتی ہے ہماری آج وہ لوگ فور فنگر یعنی جسے کہ کیا کہتے ہیں اس طریقے سے جو ڈھلانیں ہوتی ہیں وہ ایک ایک ڈھلان کو ایک ایک انگلی کی طرح گنا جاتا ہے جب آپ گوگل میں ایپ سپ دیکھتے ہیں تو تو آٹھ انگلیوں کے برابر مطلب آٹھ ڈھلان ہماری سرد میں آتے تھے آج چوتھی سرد چوتھی ڈھلان پہ آکے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے ان کے باپ کی جگہ ہے چینہ والوں کے صالح یہ لوگ تو ہمیشہ کے دھوکے باز رہے چینی ہندی بھائے بھائے بھول کے انہوں نے دھوکے سے ہماری پیٹوں میں چھوڑا بھوکا تھا ان لوگوں پہ بروسہ کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ خین کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جھلا جھلا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ دوستی نبھائی جاری ہے ان کے ساتھ رشتداری نبھائی جاری ہے ان کے ساتھ لندن کیا جاری ہے گیارہ ہزار کروڑ کا ٹینل کا ورک ان کو دیتے ہیں اللہ بھائے پٹیل کی مورتی چینہ سے بنا رہے شر مانا چاہیے ہم دوگوں کو میک ان ایڈ انڈیا ڈیجیٹل انڈیا سلف ایمپلائمنٹ کہاں سے کیا ہے سب بطولے بازی سب بول بچن کیا ہے کچھ کرنے کا وقت ہے پردان منطری کو پردان منطری میرے درش کے پردان منطری ہے ان کے پرتی ان کا آدھر ان کی عزت ہے مسٹر نریندر موڈی کی نہیں ہو سکتی ہے لیکن میرے دیش کے پردان منطری کی ایک گریمہ ہے ایک عزت ہے ان کو میں دے رہا ہوں دینا ہر بھارتی کا کرتے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے بھارت وسیعوں کو لے کے جا کے وہ جھکا دے ہمارے شیش ان کے آگے جھکا دے ہم کو سرنڈر کرا دے نہیں موسیقی موسیقی